قوالیٹی آپ کی پنکچوالیٹی آپ کی ٹائم منجمنٹ وہاں بھی دکھائی دینا چاہیے میرا پہلا کلائنٹ میرے کریئر کا پہلا کلائنٹ نائنٹین ایٹی میں آرمی کا آفیسر صبح نو بجے کا ٹائم میں بہت خوش کہ آج ایک پولیسی بھی کہے گی پہلا دن اس کے پاس گیا سر بیل کی سر ٹی ایس مدان اس نے گھڑی دیکھی سوری میسٹر سنگ آپ بیس منٹ لیٹ ہیں میں کہا سر اس میں کیا پرابلم ہے لوگ تو دو دو گھنٹے لیٹ پہنچتے ہیں کہتے نہیں ہمیں پرابلم ہے ہم ڈسیپلین لوگ ہیں نو بجے بولا تھا نو بجے کیوں نہیں آئے میں کہا سر اب گلتی ہو گئی اب تو ہوئی چکی ہے شما چاہتا ہوں کہتا نو میں تیرے سے پولیسی نہیں خرید سکتا میں کہا سر آپ میرے پہلے پروسپیکٹ ہو پہلے پروسپیکٹ آپ کے قارن میرا کریئر چلنا ہے کہتا پھر ایک کام کر سکتا ہوں کل دوبارہ آجو لیکن آنا نو بجے ہی پڑے گا اور میں نے سوچا یار اس بار گلتی نہیں کرنی ہے ساڑھے آٹھ اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو جانا جا کے رات کو علام لگا لیے ایک گھڑی میں علام دوسری گھڑی میں علام تیسری گھڑی میں علام وائف کو بول دیا مدر کو بول دیا کہ مجھے صبح چھ بجے اٹھا دینا ہے اور صبح چھ بجے جیسے اٹھا باہر زور سے برسات میرے پاس گاڑی نہیں ہے بائک تھا پی ایزدی پی ایزدی جانتے ہیں نا دبل سیل انسر والا میرے پاس بائک سڑکوں پہ پانی آٹوز ٹیکسیز تو ہوتی نہیں تھی انیس سو اسی میں کہاں ہوتی تھی چھوٹے شہروں میں اب کیا کروں میں نے کہا نہیں یار اس کو مس نہیں کرنا یہ بونی ہے بونی سمجھتی ہو نا آپ فرسٹ کسٹمر ہے اس کو مس نہیں کرنا پورے نو بجے اس کی بیل کر دی باہر آئے پہلے میری اور دیکھا پھر باہر برسات کی اور دیکھا کہتے ہیں وہ دیٹس گوڈ پر آپ کیسے آئے ہو میں کہا سر بائک پہ کہتے ہیں گیلے کیوں نہیں ہوئے میں کہا سر گیلے کپڑے بیگ میں ہیں اور بیگ لٹکا ہوا ہے بائک کے اوپر میں نائٹ سوٹ میں گیا اس کے گھر کے باہر برامدے میں کھڑے ہو کے کپڑے چینج کیے نو بجے بیل کی وہ مجھے اندر لے کے گئے کہتے کوئی کوسٹن نہیں کچھ نہیں آپ مجھے بتائیے کہ کون سا پلان آپ کے پاس ہے میں کہا ہم ریلی سوری سر میرا پہلا دن ہے مجھے پلان کے بارے میں نہیں پتا کچھ بھی کہتا یہ میرا دس ہزار کا بجٹ دس ہزار انیس سو اسی میں اینویل پریمیم دس ہزار انیس سو اسی میں یہ میرا دس ہزار کا بجٹ آپ نے ڈیویلمنٹ آفیسر سے بات کر لینا میرے پورٹیکلز لیلو جس پلان میں لگانا لگا دنا مجھے آج پسند آگئے آپ میں نے کہا سر یہ بتائیے یہ ہی کچھ کرنا تھا تو کل کر لیتے ہیں تو جو اس نے کہا تھا نا وہ دھیان سے سنو آپ کسے لوگو یاد ششتہ جار نہیں آتا مجھے ایک بار بھی نہیں بولا بیٹھ جاؤ کہتا ہے آج آپ پولیسی بیچ کے جا رہے ہو آپ کو اس میں سے کمیشن ملے گی میں کہا یس سر مجھے اس میں سے 35 پرسن کمیشن ملے گی کہتا ہے جس دن اگر میری مرتیو ہو جائے آپ چیک دینے آو گے میرے پریبار کو مجھے اس سر ہمارا فرز بنتا ہے میں آرمی والوں کے ساتھ آرمی والوں کے لینگویج بات کر رہا تھا نا یس سر ہمارا فرز بنتا ہے کہ ہم آپ کے پریوار میں وہ چیک پہنچائے گا کہتا ہے اس دن بھی آپ کو 35 پرسن کمیشن ملے گی میں کہا نہیں سر وہ تو ہماری سیوہ ہے وہ تو ہم سیوہ کرتے ہیں ہم لوگوں کے گھر میں اگر ڈیتھ کلیم پہنچاتے ہیں تو ہماری سیوہ ہے کہتے ہیں یہی بات ہے جس دن آپ کو کمیشن ملنی ہے اس دن آپ لیٹ آتے ہو جس دن آپ کو ملنی نہیں اس دن تو آپ آو گے نہیں اب بھی میں اموشنل ہو گیا وہ بات یاد کر کے اب بھی میری آنکھوں میں پانی ہے اس سمیں اس سمیں بھی اموشنل ہو گیا تھا اس دن قسم کھالی کبھی کسی کلائنٹ کے پاس لیٹ نہیں پہنچنا ہے ایک منٹ بھی لیٹ نہیں پہنچنا ہے یہ تو بھگوان کا شکر ہے اس آمی آفیسر نے مجھے بتا دیا اگر اپنے من میں سوچتا تو میں پوری لائف لیٹ ہی جاتا اور پوری لائف میں پٹتا رہتا میرا بزنس ہی نہ بڑھ پاتا کہیں پر اب میری ایپسنس میں لوگ میری قسم کھالیتے ہیں کہ ٹی ایس بدان کبھی لیٹ نہیں ہو سکتا میرے اپنی شادی آن ٹائم میرے بیٹے کی بڑے بیٹے کی شادی آن ٹائم میرے پبلک فنکشنز پنجاب میں میس پنجاب بیوٹی کانٹیس سب سے پہلے میں نے کروایا تھا پبلک پروگرام تین ہزار لوگ باہر کے آئے ہیں ٹکٹے بیچی ہیں آن ٹائم پاگل ہوں پاگل تب ہی کام ہوتا ہے یار ایسے کہاں کام ہوتا ہے کون دیتا ہے ڈیڑھ گھنٹہ بولنے کا ڈیڑھ لاکھ روپیہ آپ میرے کزن بیٹھے ہیں شیرد چاچو کا بیٹا ہے میرا یہ ہاں ٹائم آجا لے جا میرے سے ایک لاکھ روپیہ بہتی چیز سے پہلے دوک زار سے ایسے زار سے زار سے زار سے کے پیش اور دائی اور دائی موسیقا موسیقی